دیش میں دو مہینے سے زیادہ وقت تک لاگ ڈاؤن لاغو ہونے کے بعد کیندر سرکار نے ریایت دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے اسی کڑھی میں انلاگ ون لاغو کیا گیا ہے اسی دوران زندگی سے سیدھے جڑے سبی چیزوں کو سرکار دیرے دیرے ریایت دیتی جا رہی ہے حالانکہ انلاگ ون میں کئی راجعوں میں کورونا مریضوں کی سنکیہ دوبارہ بڑھنے لگی ہے اس بیچ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک میسیج جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں پندہ جون سے دیش میں دوبارہ ہم پور لاگ ڈاؤن کے جانے کی بات کہی جا رہی ہے اس میسیج کے وائرل ہونے کے بعد کئی لوگوں میں گبرہات پیدا ہو گئی ہے اس میسیج کو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل کیا گیا ہے حالانکہ پریس انفارمیشن بیورو نے اس میسیج کو لے کر اب اس ستی ساب کی ہے اسی وائرل خبر کے چلتے شہر میں اب ویاب آڈیوں نے بھی سامان مہنگے دام پر بیجنا شروع کر دیا ہے تتہا لوگوں نے بھی گھروں میں شٹاک لگانا شروع کر دیا ہے نگر مہشتی جنگ بہدور یادوں نے اس خبر کو فیگ نیوز بتاتے ہوئے کہا کہ کالا بازاری کرنے والوں اور فیگ نیوز فلانوں والوں کے خلاف افائیات دج کراتے ہوئے ویدانی کا روائی کی جائے گی ابھی ساسن سے ایسا کوئی نردیس نہیں پرابت ہویا ہے اسی کوئی سمبھاؤنا نہیں پرابت ہوئی ہے کہ لاگ ڈاؤن پناہ بڑھے گا یا آگے بڑھائے جائے گا جو چل رہا ہے یہی کنٹینیو رہے گا اگر کوئی بواہ خیالہ کر کے اس کا دورپیوک کرے گا چینوں کو جو انتا ریٹ ہے اس سے مہاگا بیچے گا اسے کلاب افائی اردرز کرتے ہوئے بیدانی کا روائی کی جائے گی انتا رہا ہے